سیہونی فوج کی لبنان میں وحشی آنا بمباری مزید ساٹھ شہریوں کو شہید اور ایک سو اٹھ سٹھ کو زخمی کر دیا تباتیہ میں تین منزلہ امارت ملبے کا ڈھیر بازوریہ زقین اور سیدون میں سب سے جاری حملوں میں مزید پانچ شہری شہید سیہونی بمباری سے لبنانی فوج کے دو اہلکار جان سے گئے اقوائم متحدہ کی امن فوج کے دو اہلکار بھی زخمی حزباللہ نے اسرائیل پر سو سے زائد مزائل داخ دیئے تلہ بیب میں سائرن بج اٹھے غزہ میں سیہونی درندگی چوبیس گھنٹوں میں چھپن فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا جوالیہ میں اسرائیلی حملوں میں خواتین اور معصوم بچوں سمیت بائیس فلسطینی جان سے گئے سیہونی فوج نے فلسطینیوں کو جوالیہ سے انقلہ کا حکم جاری کر دیا غزہ سیٹی میں بھی سیہونی فوج نے بم برسادی اتیم فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار ایک سو پچھتر ہو گئی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر لبنان کے مقتصر دورے پر بیروت پہنچ گئے محمد باکر کالباف کی لبنانی وزیراعظم نجیب مکاتی سے ملاقات کہا ہمیشہ کی طرح ہر مشکل حالات میں لبنان کے عوام حکومت اور مضاہمت کے ساتھ کھڑے ہیں پاک سعودی عرب بائی لیٹرل ڈیفینس انڈسٹریل فارم کا ساتھویں اجلاس پاکستان کی تینوں مسلحہ آفاج کے وفت کی قیادت چیف آف جنرل اسٹاف لیپٹرنر جنرل محمد عویز دستگیر نے کی سعودی عرب کی طرف سے اجلاس کی قیادت محمد وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ التیبی نے کی پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی سنتی تعاون فورسز کے مستقل بنیادوں پر استعداد کا کار بڑھانے پر اتفاق پاکستان کے لیے نیا کرس پروگرام آئی ایم ایف کا ڈو مور کا نیا مطالبہ پاکستان کو میار زندگی کی دوڑ میں علاقائی ممالک سے پیچھے قرار دے دیا باعث سے زائد شرائط کی نئی فہرست کو تھما دیا گیا جون دو ہزار پچیس تک خصوصی اقتصادی زون خاتمے کا منصوبہ دسمبر دو ہزار چوبیس تک گیس کی قیمتوں میں رد و بدل بجٹ میں خاد اور کیڑے مارد عدویات پر پانچ فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئیت کرنے کی شرط بھی رکھی گئی تبانائی شعبے میں اصلاحات پر بھی زور حکومت کی عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دس سے بارہ روپے فی لیٹر اضافے کا امکان حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مشرق وستہ کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے ہو سکتا ہے پلوچستان کے علاقے دکی میں مزدوروں پر حملے کا مقدمہ تحانہ سی ٹی ری میں درج نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج دہشتگردی قتل اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل جمرات اور جمعے کی درمیانی شب 21 کانکنوں کو شہید کر دیا گیا تھا اور سات کانکن زخمی بھی ہوئے تھے دلہ کرم کے علاقے کنجلی زی میں دو گروپوں میں خونی تصادم فائرنگ سے گیارہ افراد جان بہا حق چھ زخمی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈیپڈی کمیشنر کا کہنا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر صورتحال سمحال لی مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا آئینی عدالت کی جگہ بینچ تشکیل دینے کی تجویز دے دی سینیٹر کامران مرتزہ نے کہا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے ترجمان چیئرمن پیپلز پارٹی مرتزہ وحاب کا کہنا تھا کہ ساری تفصیلات ابھی شیئر کر لیں گے تو آگے کی مشاورت کیسے ہوگی مضبط ملاقات تھی اچھے انداز میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں آئینی ایترامیم کا مساعدہ شیئر بلاول نے عوام سے بھی تجویز مانگ لی اپنے ٹویٹ میں لکھا ہم ایک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دیتے ہیں وفاقی آئینی عدالت بنیادی حقوق سمیں تمام مسائل کو حل کرے گی ہماری تجویز ہے کہ ججز کی تقرری کا عمل موجودہ ختم کیا جائے ججز کی تقرری عدالتی اور پارلیمانی کمیٹیوں کو زم کر کے ہم پارلیمنٹ عدلیہ اور قانون برادری کو مساوی کردار دینے کے قائل ہیں مجلزہ آئینی ترمیم سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں کی تجویز اور گراپ پیش اجلاس میں زلی کمیٹی بنانے پر اتفاق کر لیا گیا سب کمیٹی دو روز میں تمام تجویز کو حتمی مساویدے کی شکل دے گی تحریک انصاف نے مساویدہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت سے مشروط کر دیا فلدیاتی اداروں کو با اختیار بنانے کا مطالبہ ایمکیون نے مجلزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت کی مشروط حمایت کا اعلان کر دیا وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکیون وفد کی ملاقات آرٹیکل 140 میں ترمیم کے ذریعے نئی مقامی حکومتوں کے نظام کی تجویز پانچ بڑے شہروں کو میٹروپولیٹن شہر قرار دینے کی تجویز بھی دے دی ہر مقامی حکومت پانچ سال کے لیے منتخب کی جائے گی میئر کا انتخاب براہ راس ہوگا ایمکیون کی مجلزہ آئینی ترمیم یہ دول کی بات ہے ابھی تو جی ایو آئی بھی ان کے ساتھ آمادہ نہیں ہے کہ ایک دم اچانک کیوں خیال آیا اچانک اس لیے خیال آیا کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ بہت سارے کیسز آنے والے ہیں گیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں آج کے اجلاس کے لیے ہم کوئی مساودہ نہیں لائے دیکھتے ہیں حکومت کمیٹی میں کون سا ڈرافٹ پیش کرتی ہے سینیٹر علی زفر نے کہا حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں یہ لوگ ڈمی کورٹ بنا رہے ہیں یہ ایو آئی بھی ان کے ساتھ آمادہ نہیں ہے ایمکیون رہنمہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایمکیون نے ابھی آئینی ترمیم کا مساودہ دیکھا ہی نہیں اتحادی جماعتیں آئینی ترمیمی بل کی حمایت پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے بڑی جماعتیں پی ایم ایلین اور پیپرز پارٹی بہت زیادہ اونرشپ کے ساتھ اس آئینی ترمیمی بل کے لیے وقالت کر رہی ہے جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی پی ٹی آئی ہمارے نمبرز پورے ہیں ہماری خواہش ہے کہ مولانا کو ساتھ لے کر چلیں ففاقی وزیر تمنائی مصدق ملک کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز ٹوڈے میں گفتگو کہا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جہیہ آفریدی نے بطور وقلہ اپنا لوہا منوایا آئینی ترمیم میں جلد بازی نہیں ہو سکتی آپ کو لابنگ کرنی پڑتی ہے سیاسی جماعتوں کے پاس جانا پڑتا ہے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سمات کے لیے سپریم کورٹ میں تین رکنی بینچ تشکیل چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ سترہ اکتوبر کو درخواست پر سمات کرے گا جسٹس نئی مقتر افغان اور جسٹس شاہد بلال خاصن بھی بینچ میں شامل ہیں انگائی دعون تنظیم کا اجلاس پندرہ سے سولہ اکتوبر تک پاکستان میں شیڈیول چین اور روس سمیت آٹھ ممالک کے سربراہان اور دو ممالک کی وزرہ خارجہ کی سطح پر نمائندگی ہوگی افغانستان اجلاس میں شامل نہیں ہوگا چین روس بیلاروس کازیتستان کرگزستان کے وزرہ آزم شرکت کریں گے ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزرہ خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے اکتستان کی تباہی کے سامان جو ہے عمران خان نے مہیا کیے یہ نو مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں نو مئی ہوئی اس کے بعد جو ہے یہ جلغار ہوئی کے پیچھے ہر نظر پندرہ اکتوبر پر احتجاج یا انٹرنیشنل سطح کی کانفرنس حکومت اور تحریک انصاف ڈٹ گئے حکومت کا پی ٹی آئی کا احتجاج پوری قوت سے روکنے کا اعلان تحریک انصاف دشمن ایجنڈے پر گامزن وزیر دفاع پی ٹی آئی اور اداروں پر بھڑک اٹھے کہتے ہیں عدلیہ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کار بن گئی کیا عدلیہ اور اداروں کو نظر نہیں آرہا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو پندرہ اکتوبر کے احتجاج کا نوٹس لینا چاہیے تحریک انصاف نو مئی کا واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتی ہے ان کا کابینہ کا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں جلغار روکنے کے لیے ریاست پوری طاقت کا استعمال کرے گی میں نہایت درد مندی کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی اچھے جذبے کے تحت یا کسی معصومیت کہہ لیجئے یا سیاسی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اس امید پہ ساتھ دے رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کوئی تبدیلی یا پاکستان میں کسی ترقی کی علامت ہے ان کے سامنے اب یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے احتجاج کے اعلان پر پی ٹی آئی شدید تنقید کی زد میں وفاقی وزیر منصوبہ وندی احسان اقبال نے پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کو ملک دشمنی کے مترادف قرار دے دیا تحریک انصاف دہشتگرد جماعت عزمہ بخاری کہتی ہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے حکومت بھرپور جواب دے گی تلاج چہدری کہتے ہیں احتجاج کی کال دشمن سوچ کی اکاسی کرتی ہے ایک ایسی جماعت جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نئی بات نہیں ہے میرے کہنی کی بات نہیں ہے ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد بھرپا کرنا ہے ایسی ایو سے کسی کا سیاسی بھلا نہیں اس کو سبوتاش کرنے کے لیے حملہ کر رہے ہیں احتجاج کرنا ایسے کہ آپ پاکستان کی خلاف نکل رہے ہیں پاکستان کی سلامتی کی خلاف نکل رہے ہیں آپ احتجاج بھی کریں آپ پور امن جلوس بھی کریں آپ پور امن جلسے بھی کریں وہ آپ کے جمہوری حق ہے لیکن اس موقع پہ جب آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پور امن ملک نہیں ہے یا ہم احتجاج کر رہے ہیں یا ہم حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں یا آپ ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں روبرنر خیبر پختونفو نے احتجاج کے اعلان کو سادش قرار دے دیا فیصل قریب گنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ہمیشہ ملک کے خلاف ایجنڈا رہا ہے یہ ملک دشمنوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیا ڈی چوک میں احتجاج کرنے سے بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے رہنوہ پیپس پارٹی شازیہ مری کی پی ٹی آئی کے احتجاج کے اعلان کی مضمت کہا کیا کوئی محبے وطن سیاسی جماعت ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے قومی وطن پارٹی نے پی ٹی آئی احتجاج کی مخالفت کر دی احتجاج کو انتشار کے مترادف قرار دے دیا اور قومی کرکٹر پاس صلاحیت اور اہل قرار سابق کوچمی کی آرثر کہتے ہیں پاکستانی کھلاریوں کو مستقبل مزاجی مناسب ماحول اور بہتر انتظامی دھانچا دیا جائے سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میڈیا پر کی گئی منفی باتیں اور ایجنڈے ٹیم کے حق میں بہتر نہیں موسیقی